لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم رجال الغائب کے سلسلے کو ایک دفعہ پھر جوڑیں گے اس زمین میں چند عرصے پہلے ایک قسط میں نے ریلیس کی تھی اور پھر دوسری کے اوپر کام کرنے میں ذرا وقت لگ گیا کیونکہ دوسرے اور بھی چیزیں چل رہی ہیں پھر سفر وغیرہ بھی تھا تو بہرحال اولیاء ظاہرین اور اولیاء مستورین اولیاء ظاہرین کون ہوتے ہیں جن کے سپرد مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کا کام ہوتا ہے ان کو اولیاء ظاہرین کہتے ہیں یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں اولیاء مستورین یہ وہ جو چھپے ہوتے ہیں تو جو ظاہرین ہوتے ہیں یہ لوگ مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتے وہ دشوار ترین حالات کے سامنے بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور جو اولیاء مستورین ہیں ان کے سپرد انسرام امور تکوینی کا ہوتا ہے یہ اغیار کی نگاہوں سے مستور اور پوشیدہ رہتے ہیں مگر یہ بھی صاحب خدمت ہی ہوتے ہیں ان کی خدمت کا ذرا طریقہ مختلف ہوتا ہے صوفیاء کی استلاح میں انہیں رجال الغیب کہتے ہیں اور مردان غیب بھی کہتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی اتباہ میں ان کے قدم با قدم چل کر عالم شہادت تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور مستور رحمان کا مقام پاتے ہیں وہ نہ پہچانے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے وصف بیان کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ عام انسانی شکل میں رہتے ہیں اور عام انسانوں کے درمیان صبح و شام اپنا کام کرتے رہتے ہیں ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے اپنے مقامات پر متعین ہیں عالم احساس میں جس انسان کی شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں لوگوں کو پردہ غیب سے پیچھے کی خبریں بھی دیتے ہیں پوشیدہ امور سے بعض اوقات پردہ بھی اٹھا دیتے ہیں اور پھر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو تمام کائناتِ ارضی پر پھرتے رہتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں ان کے مسئلے حل کرتے ہیں پھر غیب ہو جاتے ہیں کہیں رہتے ہوئیتے نہیں ہیں سیراؤں جنگلوں میں سفر کرتے ہیں شہروں میں گھومتے ہیں ہاں ان میں سے ایسے کچھ قوی تر لوگ بھی ہوتے ہیں جو شہروں میں قیام کرتے ہیں مستقل طور پر صفاتِ بشری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں بشر ہیں آبادیوں میں عالی مکانات میں بھی رہتے ہیں احباب کی شادی اور غمی میں بھی جاتے ہیں لوگوں کو اپنے معاملات میں شریک بھی کرتے ہیں بیمار بھی پڑھتے ہیں علاج بھی کراتے ہیں عیادت کو بھی لوگ آتے ہیں اولاد و اذباب سے بھی ہوتے ہیں احوال و املاک بھی رکھتے ہیں لوگوں کی دشمنیاں بھی برداشت کرتے ہیں بدگمانیوں سے بھی گزرتے ہیں ازارہ سانیوں سے بھی حسد و بغض سب برداشت کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے خسن احوال اور کمالات پر باطنی کو اغیار کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں صاحبان نظر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں صاحبان احوال ان کی زیارت کو آتے ہیں انہی کی شاد میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اولیائی تحت قبائی لا يعرفهم غیری اچھا جو یہ رجال غیب ہوتے ہیں یا رجال اللہ کہتے ہوں یا مردان خدا کہلیں آپ ان کی بارہ اقسام ہوتی ہیں پچھلے بھی کسی درس میں میں نے ان کی اقسام آپ کے سامنے پیش کی ہیں ایک تو ان میں اقتاب ہوتے ہیں یہ قطب کی جمع ہے پھر ان میں غوث ہوتے ہیں پھر امامان ہوتے ہیں اوتاد ہوتے ہیں عبدال ہوتے ہیں اخیار رہوتے ہیں ابرار رہوتے ہیں نقبہ بھی ہوتے ہیں نجبہ بھی ہوتے ہیں عمد بھی ہوتے ہیں مکتوبان بھی ہوتے ہیں اور مفردان بھی ہوتے ہیں تو اقتاب کے بارے میں میں تفصیلاً بتا چکا ہوں پھر ایک دفعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ہر زمانے میں صرف ایک قطب ہوتا ہے یہ قطب سب سے بڑا ہوتا ہے اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے قطب عالم قطب کبرہ قطب الرشاد قطب مدار قطب الاقتاب قطب جہان اور جہنگیر عالم عالم علوی اور عالم سفلی میں اس کا تصرف ہوتا ہے اور سالہ عالم جو ہے نا یہ دیکھیں نا اس بات کو بڑا لوگ یہ جو اب جو میں نکتہ بتا رہا ہونا اس بات کو لوگ جو سمجھتے نہیں ایکسپلوائٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو دیکھو انہوں نے تو خدا کو معاذ اللہ چھوٹی پہ پھیج دیا ہے اور سارا کام یہ اولیاء اور صوفیاء اور عبدال اور قطب کی حوالے کر دیا یہ بات نہیں ہے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر کرم اور رحم کرتے ہیں ہم اس قابل تو ہیں نہیں کہ ہم پر کرم اور رحم کیا جائے اس کی ذات کا کرم ہے جو ہم پر کرم اور رحم ہوتا ہے اور ایسے اللہ کے بندے اس وقت کائنات میں رہتے ہیں ہر وقت رہتے ہیں جن کی نیکیوں کی وجہ سے جن کی خدا سے تعلق کی وجہ سے اللہ عز و جل کا خاص فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے تو یہ جو قطب عالم ہے بھی براہ راست اللہ تعالی سے احکام و فیض حاصل کرتا ہے اور ان فیوز کو اپنے ماتحت اقتاب میں تقسیم کرتا ہے وہ دنیا کے کسی بڑے شہر میں رکھتا ہے بڑی عمر پاتا ہے اور اس کو نور خاصہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہر سمت سے حاصل ہوتی ہیں وہ اپنے ماتحت اقتاب کے تقرر اور ترزل اور ترقی ان سب کا اختیار رکھتا ہے اچھی طرح ولی کو معذول کرنا ولایت کو سلب کرنا ولی کو مقرر کرنا اس کے درجات میں ترقی یہ سارا کچھ اس کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو عطا کیا ہوتا ہے اس کی مرضی جس کو جو دے دے اچھا اقتاب بھی کی بے شمار قسمیں ہیں تو یہ جو رجال اللہ میں اس قطب عالم جو ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ رجال الغیب میں یا رجال اللہ میں اس کو عبداللہ اس کا نام ہے اقتاب کی قطب میں بہت ساری اس کے اندر قسمیں آتی ہیں کہ اس میں قطب اقالیم بھی ہوتے ہیں اور قطب ولایت بھی ہوتے ہیں اور قطب عبدال بھی ہوتے ہیں مختلف اقتاب کی بے شمار قسمیں ہیں تو اب اس کی تفصیل میں نے کچھ آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کی تھی اسی طرح قطب زہاد ہوتے ہیں قطب عباد ہوتے ہیں قطب عرفاء ہوتے ہیں عارفین کے جو قطب ہوتے ہیں پھر متوقعین کے قطب ہوتے ہیں تو اب یہ جو اکتاب ہیں شہروں قضبوں گاؤں جہاں جہاں انسانی معاشرہ اے واہ رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں اسی طرح ایک غوث ہوتا ہے ایک ٹائٹل غوث رجال غیب کے احوال و کمالات پر اس زمن میں بات تو ہو رہی ہے تو ان رجال غیب میں نہائیتی بلند درجہ ہوتا ہے غوث کا بعض حضرات نے غوث اور قطب کو ایک ہی شخصیت قرار دیا ہے مگر حضرت محید دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں غوث اور قطب کو الہہدہ الہہدہ شخصیت بیان کیا ہے اچھا پھر اسی طرح امامان ہوتے ہیں یہ قطب الاقتاب کے وزیر ہوتے ہیں امامان جو داہنا ہوتا ہے وہ عبد الملک ہوتا ہے لجال غیب میں اس کا نام اور جو بایا ہوتا ہے اس کو عبدالرب کہتے ہیں پھر اس کی تفصیلات میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں اسی طرح اوتاد ہوتے ہیں دنیا میں چار اوتاد ہوتے ہیں صوفیاء کے ہاں یہ آتا ہے کہ دنیا میں چار اوتاد ہوتے ہیں یہ ہر سمت کا ایک اوتاد ہوتا ہے مغربی افق والے اوتاد کا نام جو ہے وہ عبدالودود ہے مشرقی افق والے کا نام عبدالرحمن ہے جنوبی والے کا نام عبدالرحیم ہے اور شمالی والے کا نام عبدالقدوس ہے اور صوفیہ کی تفسیر میں یہ بات آپ کو یوں بھی مل جائے گی کہ قیام عالم میں یہ اعتاد میخوں کا کام دیتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح زمین پر امن برقرار رکھتے ہیں جب بھی میں اس آیت کی تفسیر پڑھتا ہوں صوفیہ کی تو والد صاحب کا آخری زمانے کے ایک بات مجھے یاد آتی ہے والد صاحب بھی قادری جو ہے وہ نسبی بھی ہیں اور قادری وہ بیت پہ بھی تھے اور قادری خلافت بھی تھی ان کے پاس تو انہوں نے ایک سوال کیا ہم بچے تھے اس وقت یوں سمجھ لیں علم شن تو اب بھی کوئی کچھ نہیں ہے اس وقت تو پھر بھی کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ بیٹا سورہ الفجر کی ایک آیت ہے علم رجع للأردہ مہادہ والجبالہ اتادہ اس کی تفسیر بتا سکتے ہو تو تو اب ہم نے جو تفسیریں ہمارے پاس تھیں اس وقت متعلم ہے ہم نے اس سے تفسیریں ساری لکھنی رکھ دیں سامنے میں کہا والد صاحب اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے اور حافظ ابن کسیر نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے اور فلع عالم نے اس کا یہ مصرف تفہیم القرآن میں اس کو یوں بیان کیا کیا ہے جو اس وقت یاد تھا ابھی تو پرانی بات ہے تو سب سب سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے آخر میں کہنے لگے ٹھیک ہے یہ ساری بات ہے لیکن وہ مطلب تم نے بیان نہیں کیا ابھی تک جو اس آیت کا ایک اور مطلب نکلتا ہے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی سیٹسفائی نہیں ہوئے آنسر سے ہم سمجھے نہیں وقت گزر گیا وہ ان کا آخری سال تھا انتقال ہو گیا ان کا اب جب بعد میں تو پھر وہ آیتیں کھلی ہمارے سامنے کیسا کہ یہ آیت بظاہر تو کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو اعتاد نہیں بنایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صوفیہ اکرام نے اعتاد حضرات کے مقامات فرائض مراتب اور قیام امن میں ان کے کردار کو تفصیلی طور پر بیان فرمایا ہے وہ یہ تفصیل ہم سے تفصیل ہم سے مانگ رہے تھے شاید ہم نے یہ تفصیل نہیں دی دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ آیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ کوئی علم ہم میں منتقل کیا جائے یا نہ کیا جائے اور ہم اس وقت بھی قابل نہیں تھے اور اب بھی قابل نہیں ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بہرحال پھر عبدال ہوتے ہیں ان میں بھی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں عبدال میں اقالی میں اول کے عبدال ہوتے ہیں اقالی میں دوم کے عبدال ہوتے ہیں اسی طرح ان میں کوئی ساتھ کے قریب درجات ہوتے ہیں اور پھر یہ کسی نہ کسی پیغمبر کے قدم پر ہوتے ہیں ان کے اثرات ان میں مرتب ہوتے ہیں ان کی تعلیمات کے علاوہ ان کی طبیعتوں کے اثرات ان میں مرتب ہوتے ہیں تو جو اقالی میں اول کے عبدال ہوتے ہیں وہ قلب ابراہیم کے تحت کام کرتے ہیں اقالی میں دوم کے عبدال قلب موسیٰ علیہ السلام کے تحت کام کرتے ہیں اچھا جو اقالی میں اول ہوتے ہیں رجال القیب میں ان کا نام عبد الحی ہوتا ہے اور جو اقالی میں دوم کے ہوتے ہیں ان کا نام عبد النعیم ہوتا ہے اقالی میں سوم جو ہیں اقالی میں دوم قلب موسیٰ علیہ السلام پہ کام کرتے ہیں جن کا نام عبد النعیم ہوتا ہے اور اقالی میں سوم جو ہیں ان کے عبدال قلب حارون علیہ السلام کے تحت کام کرتے ہیں ان کا نام عبد المرید ہوتا ہے اقالی میں چہرم کے عبدال حضرت عدریس علیہ السلام کے قلب کے تحت ہوتے ہیں ان کا نام عبدالقادر ہوتا ہے اقالی میں پنجم پانچویں ان کے عبدال حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت ان کا قلب تحت ان کا نام پھر ان کا نام عبدالقدیر ہوتا ہے پھر جو چھٹے اقالیم ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قلب کے تحت ہوتے ہیں ان کا نام عبدالسمیح ہوتا ہے اور جو ساتھویں ہوتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے قلب پر ہوتے ہیں ان کا نام عبدالبصیر ہوتا ہے ان سات حضرات میں سے عبدالقادر اور عبدالقاہر کو ان سرکش قوموں پر مسلط کیا جاتا ہے جو ظلم و ستم کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں رجال الغیب میں سے عبدال کا مقاب بہت بلند ہوتا ہے انہیں بدلہ بھی کہا جاتا ہے جی دنیا میں بیق وقت سات ہوتے ہیں اور سات اقالیم پر متعین ہوتے ہیں جی سات انبیاء کے مشرب پر کام کرتے ہیں ان کے قلب کے بلکل جسے کے قلب کے تحت ہوتے ہیں ان سات انبیاء کا جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا عبدال اقلیم اول دوم سوم چہرم پنجم ششم ہفتوں اچھا پھر مفرادان ہوتے ہیں افراد اس شخصیت کو کہتے ہیں جو قطب عالم سے ترقی کرتا ہے وہ فرد ہو جاتا ہے مقام فردانیت پر پہنچ کر تصرفات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے قطب مدار عج سے تحت السرا تک متصرف ہوتا ہے اور فرد محقق ہوتا ہے اب یاد رہے کہ تصرف اور تحقیق میں بڑا فرق ہے قطب مدار تو علیت دوام تجلی میں رہتا ہے مگر خود تجلی ذات میں ہوتا ہے قطب مدار علیت دوام کس میں ہوتا ہے تجلیات سفات میں رہتا ہے مگر خود تجلی ذات میں ہوتا ہے قطب مدار خاص ہے فرد اخص ہے فردانیت مقام محبت ہے یہاں پہنچ کر مراد باقی نہیں رہتی بعض اولیاء کو تجلی افعالی ہوتی ہے بعض کو تجلی اسمائی ہو بعض کو تجلی آثاری ہوتی ہے پھر اس میں کئی مقامات آتے ہیں غروج آتا ہے کبھی زوال بھی آتا ہے بہرحال حضرت غوث السقلین سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے جد امجد اللہ عز و جل ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے ان کے نقش قدم پر کچھ ہم بھی چل لیں سلطان المشائق حضرت محبوب الہی دہروی رحمت اللہ علیہ اسی مقام محبوبیت کے مالک تھے بہر المعانی میں حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک دن دریائے نیل مصر میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھے باتیں کر رہا تھا محبوبان خدا کی متعلق باتیں ہو رہی تھیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا عبدالقادر جلانی اور خواجہ محبوب الہی دہلوی مقام محبوبیت پر فائز ہیں اولیاء امت میں سے یہ ردبہ کسی دوسرے کو نہیں ملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اچھا پھر اخیار بھی ایک مرتبہ ہوتا ہے رجال اللہ میں عبدال میں سے چالیس اخیار کہلاتے ہیں عبدال میں سے چالیس اخیار کہلاتے ہیں نقبہ یہ تین سو ہیں سب کا نام علی ہے کس یہ عالم دنیا میں نیک ہے یہ رجال غیب کے نام بتائے ہیں نجبہ یہ تعداد میں ستر ہیں نام حسن اور مصر میں رہتے ہیں عمد چار ہے محمد ان کا نام ہے زمین کے مختلف قطوں میں پھر مکتومان ہے یہ حضرات چار ہزار کی تعداد میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ملتے ہیں مگر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے ان پر اپنا حال آشکار نہیں ہوتا ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ اغیار پہچاننے سے آجز ہوتے ہیں یہ اپنے مقام سے خود ناشنا یوں کہیے کہ حالت اخفا میں ہوتے ہیں اب دو تین اور باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں صوفیہ کی کچھ چرکنالوجیز ہیں ایک ہے ملامتیہ ایک ہے قلندر اور ایک ہے مجذوب ملامتیہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ صوفیہ کی وہ جماعت جو ریا سے بچتی ہے اور اخلاص میں بے حد کوشش کرتی ہے وہ اپنے کمالات باطنی کو ظاہری شکستہ حالی کے بارے میں پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو زواہر بھی ان حضرات ہیں ان پر ان کی عقل کے ماں تحت غلط رائے قائم کرتے ہیں اور سنگین الزامات کی بنابر فتوے بھی لگاتے ہیں مگر ان حضرات ملامتیہ نے نہ ہی کوئی امپروومنٹ یا اس طرح کی کوئی اپنے اوپر جب فتوہ اور تنقید ہوتی ہے تو وہ تنقید کرنے والوں کو انہوں نے کبھی کوئی اہمیت دی نہ اپنے حال میں کوئی تبدیلی کی وہ تو اپنے مقام کو بچانے میں لگے رہتے ہیں تو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ملامتیہ کا ہے کہ وہ اپنی ذات کو ملامت کرتے ہیں بہت زیادہ ملامت کرتے ہیں اپنے عمل کو اپنے آپ کو تو وہ کبھی اُبھرنے نہیں دیتے یوں اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں تو یہ ایک فرقہ ہے ملامتیہ صوفیاء بعض اسے پسند بھی کرتے ہیں اور بعض اعتراض بھی کرتے ہیں پھر ایک ہوتا ہے قلندر صوفیاء کیاں قلندر کا مقام بہت بلند مانا گیا ہے اقبال کی شائری میں بھی قلندر ہے مرد قلندر یہ لفظ ایکچولی سوریانی زمان میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے قلندر حالات و مقامات اور کرامات سے تجاوز کرتا چلا جاتا ہے عالم سے مجرد ہو کر اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے شاہ نعمت اللہ ولی کی رائے میں جب ایک صوفی منتہا اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے تو قلندر کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو یہ قلندر کی سب سے آسان ترین ریفنیشن ہے کہ جب ایک صوفی اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے تو قلندر کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حقارت کی نظر سے دیکھنے والے بعض اوقات دم بخود رہ جاتے ہیں دنیا کے غردوں غبار میں اٹھے ہوئے یہ لوگ بڑے بلند پائے کے لوگ ہوتے ہیں قلندر کے مقام کو متعین کرنے کے لیے عارفان حق نے بڑے بڑے امدہ نکتے بیان کی ہیں کتابیں لکھی ہیں مقالات سپرد قلم کیے ہیں ان کے اصاف لکھے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ اللہ کے دو حرفوں کا تابع ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ان لوگوں کے صحیح مقامات کو پہچانتی ہے قلندر کی شخصیت نہ عبارات میں سما سکتی ہے نہ اشارات کے دامن میں سمٹ سکتی ہے نہ اسے الفاظ کوزے میں بند کر سکتے ہیں بس یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو بڑا عالی مقام پا لیتے ہیں اب ذرا مجذوب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مجذوب کا بڑا غلط تاثر ہے صوفیہ میں مجذوب کا مقام نہایت ہی نازک اور منفرد ہے ملامت یا ریاکاری سے بچنے کے لیے سنگ باری طفلان زمانہ کے مقام پر آکھڑا ہوتا ہے قلندر جو ہے علم و خیرت کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر دور اوپر نکل جاتا ہے اور ان سرحدوں سے گزرتا ہوا کہتا ہے اب انقا بیچارہ تو پھر اپنی رسائی کے لیے پرطولتا ہے پرواز کی فضاؤں اور خلاوں میں تیرتا ہے مگر قلندر کی پرواز تو ملکوت اور ناسود کی پہنائیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئی کہتی ہے مگر مجذوب کا معاملہ جو ہے ان دونوں مقامات سے سلاف پر ہے اسے بیگانے جو ہے درخور محفل نہیں سمجھتے اور اپنے خاطر میں نہیں لاتے وہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ طریق سیر کشفعیانی چلاتا رہتا ہے طریق استدلال سے بلکل ناشنا ہے اس راستے پر چلنے والا سالک بعض اوقات یاد باری تعالیٰ کے غلبے میں پھز جاتا ہے عالم و مافیہ کے تمام خیالات محف ہو جاتے ہیں من جانب اللہ ایک کشش ہوتی ہے جو باعث ترقیات مزید ہو جاتی ہے اس حالت کو صفائی مبدی کہتے ہیں جو صفائی وقت کی ابتدائی منازل میں ہوتی ہے اس حالت کو صوفیاء سالکین مجزوب کہتے ہیں صوفی پر مختلف مقامات آتے رہتے ہیں تجلیات والد ہوتی رہتے ہیں وہ صفائی کو ابتدائی حصے سے متوسط درمیانی حصے میں بھی اٹھاتا ہے پھر وہ جا کر مجزوب کامل بن جاتا ہے یہی مجزوب واصل ہو کر مقام تعین پر پہنچ جاتا ہے یہ مقام صفائی منتحا ہے اور اس مرتبے پر فائض صوفی کو مجزوب سالک کہا جاتا ہے تو اب یہ تین مقامات سے گزرتا ہے مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ خدا کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے اس کو اپنا آپ نہیں سوچتا یہ بس خدا کی ذات میں غرق رہتا ہے اس میں ایک ابتدائی منزل آتی ہے ایک درمیانی منزل ہے اور ایک انتہائی منزل ہے اور انتہائی منزل پر پہنچنے والا جو ہے وہ مجزوب سالک کہہ جاتا ہے صوفیہ اسلام کے مجزوبین کی ایک کثیر تعداد کے حالات ہمیں کتابوں میں ملتے بھی ہیں کیونکہ یہ بڑے نمائع ہو کر سامنے آتے ہیں مجزوبین کا یہ طبقہ جو ہے اسلاح عالم کے لیے کسی مقام پر متعین نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں جذب حقیقی سے اس بات کی فرصت ہوتی ہے کہ کسی کی اصلاح کریں یہ تو خدا کی ذات میں جذب ہو جاتا ہے پھر ان کو کچھ ہوش نہیں رہتا پھر یہ بس اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں تو اس لیے ان کی کیفیتیں جو ہیں وہ عام لوگوں پر کھلتی نہیں ہیں ہمارے ہاں ایک عجیب بڑا عجیب سا کانسپٹ ہے مجزوبوں کا کہ کوئی کپڑے پھاڑ لے کوئی گندہ مندہ پھرے عجیب حال میں ہو بھنگی سا کہتے ہیں جی مجزوب ہے کیفیت جذب سے گزرا ہو یا نہ ہو کسی دیوانہ ہو اسے کہتے ہیں مجزوب ہے تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ کے بہت پیارے بندے ہیں یہ اللہ کے وہ پرسرار بندے ہیں جن کے مقامات سے صرف اللہ کی ذات واقف ہے کہ یہ کون ہے یہ کہاں رہتے ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس بات سے صرف اللہ کی ذات واقف ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا کیا مقام ہے ان پر کیا کیا تجلیات آتی ہے سید عبدالقادر عربلی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبدالقادر اس میں لکھا ہے کہ سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ لے بغداد لے جب فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے جب یہ اعلان فرمایا تو آپ نے مشرق و مغرب میں بسنے والے اولیاء کرام کے علاوہ رجال الغیب پر بھی ایک نگاہ ٹالی اور ان سب کو دعوت دی جب آپ کو قرعج سے نوازا جا رہا تھا تو ساری دنیا میں جتنے رجال الغیب تھے ہاتھ باندے بغداد کے اردگرد کھڑے تھے بغداد سے کئی سو میل تک ان رجال الغیب کی قطارے نظر آ رہی تھیں رجال الغیب کے کئی قافلے اڑتے اڑتے مشرق و مغرب سے چلے آ رہے تھے لاکھوں رجال الغیب آسمانوں پر قطار در قطار ہاتھ باندے کھڑے تھے حضرت شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر عراق میں موجود تھا مجھے سیدنا عبدالقادر جیلانی کی اس مجلس میں شرف باریابی حاصل تھا میں نے دیکھا کہ اولیاء ظاہرین کے علاوہ اتنے رجال الغیب آئے ہوئے تھے کہ زمین پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھا تو بے شمار رجال الغیب کھڑے اور ان کی گردنیں چھکی ہوئیں مجلس ختم ہونے کے بعد دعوت کے اختتام پر سیدنا غوث عاظم نے سارے مجمع پر ایک نگاہ ٹالی تو کوئی ولی اللہ یا رجال الغیب ایسا نہ تھا جسے جانے سے پہلے فیضان غوثیہ سے حصہ نہ دیا گیا اللہ اکبر اچھا یہ جو مردان خدا ہے نا ان کی قسمیں بھی ہیں پھر اب جو قرآن کی آیتیں سامنے آتی ہیں ان کی پھر صوفیہ کے الگ ذاویے ہیں قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں آپ رجال غیب کی چند اقسام جو ہیں ذرا غور کریں سورہ احضاب کی آیت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وہ سچے رجال ہیں رجالن صدقو ما عہد اللہ علیہ یہ سورہ احضاب کی آیت نمبر 23 ہے اب سورہ نور کی آیت نمبر 36 بھی دیکھ لیں رجالن لا تلہیهم تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ ایسے لوگ جنہیں دنیا کی تجارت اور خرید و فروغ ذکرِ الٰہی سے نہیں روک سکتی اب تیسری آیت سورہ عراف کی دیکھ لیں علالعراف رجالن یہ رجالِ عراف میں ہیں ان کی معرفت مستحکم ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتا ہے تو سواریوں کے بغیر ہی اس کی طرف دوڑے پڑتے ہیں پھر جب آپ حج کے لئے اعلان کریں گے تو یہ لوگ پاپ یادہ دوڑے دوڑے آپ کے قافلے میں شریک ہوں گے تو اب ان آیات کو بھی ہم آگے جب کے ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن مقصد ابھی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تھوڑی تھوڑی انفرمیشن آپ تک پہنچانی ہے اللہ میری بھی مدد کرے یہ ذرا مشکل سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اس کو پھر آسانی سے بیان کرنا پھر میرے جیسا آدمی جس کا علم بہت محدود ہے اللہ آسانی کرے میرے لیے کہ اس علم کو میں آپ تک منتقل کر سکوں اور اس سے خود بھی استفادہ حاصل کر سکوں وما علینا اللہ البلاغ موسیقی